معاشرے کی اصلاح اس کی شروعات کہاں سے ہوگی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی شروعات ہمارے اور آپ کے گھروں سے ہوگی اور ہمارے گھر کی اصلاح کہاں سے ہوگی یہ سب سے اہم اور بنیادی سوال ہے ہمارے ذہنوں میں جب یہ سوال آتا ہے تو ہم بے شمار خیالات میں ڈوب جاتے ہیں بے شمار فکر اور بے شمار باتیں ہمارے ذہنوں میں دوڑنی شروع ہو جاتی ہیں کہ گھر کی اصلاح ایسے ہو سکتی ہے گھر کی اصلاح ایسے ہو سکتی ہے آئیے اس سوال کا جواب میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں گھر کی اصلاح کی ابتدا انسان اپنی شادی سے پہلے ہی کرے جب اسے نکاح کا ارادہ ہو جب وہ نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آدمی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو عورت دیندار ہے جو عورت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی ہے یہی سے گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا جائے گا قرآن مجید پڑھئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَاءِكُمْ اِنْ يَكُونُ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمُ کہ تمہارے درمیان جو نیک اور صالح مرد اور عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کرو اور تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیا جو نیک بخت ہیں عبادت گزار ہیں ان کا بھی نکاح کرو اگر یہ لوگ مساکین میں سے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا اور وہ اللہ رب العالمین کشادگی والا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ انسان جب نکاح کے لئے قدم اٹھائے تو نیک عورت کا انتخاب کرے اچھی دیندار عورت کا انتخاب کرے اور اس آیت کی مزید تفصیل جاننی ہو تو آئیے میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کی چار اجوہات ہوتے ہیں پہلی وجہ اس کے مال کی وجہ سے دوسری وجہ اس کے حسب و نسب آلہ خاندان کی وجہ سے تیسری وجہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چوتھی وجہ اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے تو تم دیندار عورت سے شادی کرو کامیاب ہو جاؤ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو اللہ اکبر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج جو ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ کوئی بھی آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی عورت میں تین چیزوں کو تلاش کرتا ہے چوتھی چیز بہت کم ہی لوگ تلاش کرتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کے بعد مال کتنا ہے اس کے حصے میں دولت کتنی آنے والی ہے یا اس کے گھر والے ہمیں جہیز میں کیا کیا دے سکتے ہیں دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے یہ کسی اعلی خاندان اعلی نصب اور اونچے خاندان کی ہے یا نہیں ہے اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی کتنی خوبصورتی عورت کتنی خوبصورتی چوتھی چیز کی پرواہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا یہ مال مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا اس کا یہ خاندان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا اس کے خاندان میں سے اور نہ ہی اس کی خوبصورتی اس کے قبر میں جانے والی ہے ایک چیز اس کے ساتھ دنیا میں بھی رہنے والی ہے آخرت میں بھی رہنے والی ہے اور اگر کوئی آدمی ایسی عورت کا انتخاب کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جانے والی ہے دیندار عورت تو جب ہم گھر کی اصلاح کی ابتدا کریں تو اپنے نکاح کے وقت سے کریں اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ دیندار عورت ہو اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم نے شادی کر لی گھر والوں نے شادی بیعہ کرا دیا گھر والوں نے شادی کرتے وقت کسی دیندار عورت کا انتخاب نہیں کیا اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے اس صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر والوں نے جس سے بھی نکاح کر آیا ہے اس عورت کی اصلاح کی ہم کوشش کریں اس عورت کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں اسے ہم نمازوں کا پابند بنائیں اسے روزے رکھنے کا پابند بنائیں اسے اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دے اس کی مدد کریں اس کی اصلاح میں اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی مدد کریں اس کی اصلاح میں تب ہی ہمارے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی